موسیقی اور اس معاہدے کے تحت امریکی افواج نے یکم مئی دوہزار اکیس تک یعنی چودہ ماہ کے دوران افغانستان کو مکمل طور پر خالی کرنا تھا لیکن ہوا کیا اب جو بائیڈن انتظامیہ نے نیا ڈسیئن لے لیا ہے اور جو بائیڈن انتظامیہ یہ کہتی نظر آ رہی ہے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا امریکہ کے اور یہی تاثر ملتا ہے ان کے بیانات سے کہ ابھی یکم مئی تک وہ یہاں سے نہیں جا رہے مطلب افغانستان خالی نہیں کر رہے حالانکہ معاہدہ جو ہوا تھا وہ بڑی تگو دو کے بعد ہوا تھا تین سے چار مرتبہ ڈانلڈ ٹرمپ نے خود جو ہے وہ اس کو کینسل کیا پھر اس کے بعد پاکستان بیچ میں آیا پاکستان نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا دیگر ممالک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ امریکہ کو اس بات پر کینونس کیا تو دوسری جانب طالبان کو تمام تر دہشت گردانہ کاروائیوں سے باز رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور طالبان کو یعنی ماضی کے دشمنوں کو اکٹھا ایک ٹیبل پر بٹھا دیا یہ معاہدہ مارز وجود میں آیا اور اس میں دو شرائط جو ہیں وہ بڑی اہم رکھی گئی امریکہ کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے صرف ایک یہ شرط رکھی گئی سب سے پہلے تو امریکہ کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی اس معاہدے میں کہ طالبان کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے جہاں پر نیٹو کی افواج ہیں جہاں پر امریکی افواج موجود ہیں اور امریکہ کے اتحادی موجود ہیں اس جگہ پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی زلی ہیڈکوارٹرز پر کوئی قبضہ طالبان نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کو اناؤنس نہیں کریں گے جو ہر سال موسم بہار میں طالبان کارروائی کی آغاز کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے جب یہ معاہدہ ہو گیا جب یہ چیز سامنے آگئی کہ امریکہ کی جانب سے یہ بات کر دی گئی اور یہ موقف سامنے رکھ دیا گیا تو طالبان کی جانب سے صرف ایک موقف سامنے آیا اور طالبان نے یہ کہا کہ امریکہ ہمارے ملک کو یعنی افغانستان کو خالی کرے گا اور چودہ مہینوں کے اندر یہاں سے تمام فوجی چلے جائیں گے اور امریکی افواج کا انخلہ ہوگا نیٹو افواج کا انخلہ ہوگا اس بات پر یہ معاہدہ ہوا انتیس فروری دوہزار بیس کو یہ معاہدہ کیا گیا پاکستان نے اس میں موڈریٹر کا رول پلے کیا قطر کی حکومت نے اس میں تعاون کیا دیگر اسلامی مالک نے بھی تعاون کیا لیکن اب جب جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی حکومت چلی گئی ہے تو اس کے بعد ایک نیا تاثر یہ آیا ہے کہ امریکہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بتائی گئی ہے نیٹو افواج کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے اس کا کہنا ہے کہ یہاں پر انہوں نے انویسمنٹ کی ہے افغانستان میں انویسمنٹ کی ہے اور حال ہی میں یعنی جمعے رات کو گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان سے نیٹو فورسز نہیں جارہی امریکہ اور اس کا اتحادی کہیں نہیں جارہا اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کی بھی اہمیت اس حوالے سے ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ جو معاہدہ تھا وہ ٹرمپ انظامیہ کے ساتھ تھا جو بائیڈن انظامیہ کے اس حوالے سے الگ موقف ہے جو بائیڈن انظامیہ کا کہنا ہے کہ جس افغانستان کو انہوں نے پرامن بنایا ہے جس افغانستان میں انہوں نے اپنی جڑے مضبوط کی ہیں اس افغانستان کو وہ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ابھی حال ہی میں ہونے والے اجلاس میں جس میں تیس وزراء جو ہے وہ موجود تھے وزراء دفاع نیٹو کے تمام اتحادی ممالک کے اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی کوئی اس پر ردعمل بھی نہیں دیا جائے گا اور یہاں افغانستان کو خالی بھی نہیں کیا جائے گا اب سب سے اہم بات یہ کہ طالبان کی جانب سے اس پر کیا ردعمل آیا طالبان کی جانب سے واضح طور پر امریکہ کو کہہ دیا گیا کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے اگر امریکہ یہاں پر سٹے کرے گا مزید قیام کرے گا تو یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں ہوگا طالبان کے لیڈرز کی جانب سے طالبان کا جو موقف سامنے آیا اس میں طالبان نے دو ٹوک بات کی کہ امریکہ کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ہم کاروائیاں نہ کریں ہم زلی ہیڈکوارٹرز پر قبضہ نہ کریں ہم اپنے لوگوں کو اپنے ٹروپس کو ٹرین نہ کریں ہم کسی علاقے پر قبضہ نہ کریں ہم امریکی افواج کو نشانہ نہ بنائیں ہم نیٹو فورسز کو نقصان نہ پہنچائیں طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے ان چودہ مہینوں میں مکمل طور پر عمل درامت کیا جب سے یہ معاہدہ ہوا کہ نہ تو ہم نے موسم میں بہار میں ہر سال نئی کارروائیوں کا اندیا دیا یا اپنا منشور بھی نہیں پیش کیا کارروائیوں کا بتایا بھی نہیں اور اس کے علاوہ کسی کو دھمکایا بھی نہیں دوسرا طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے زلی ہیڈکوارٹرز پر بھی کبزہ نہیں کیا تیسرا کہنا ہے کہ ہم نے نیٹو آف واج کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور امریکہ کو بھی کسی قسم کی دھمکی نہیں دی اور ہم بلکل پرعمر رہے پرعظم رہے اتمنان میں رہے لیکن یہ کیا کہ اگر امریکہ یہاں پر سٹے کرتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا اس کی بڑی زبردست ہیڈنگ جو ہے وہ بزنس ریکارڈر نیوز پیپر ایکسٹینڈنگ سٹے ان افغانستان انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ یہاں رہتا ہے تو انہوں نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ یہاں پر توالت اختیار کرتا ہے طویل مدت تک جاتا ہے تو پھر افغانستان کو جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ معاہدے میں کیا تھا بلکہ امریکہ اس سے نقصان پہنچے گا اور انہوں نے باقاعدہ خبردار کر دیا ایک اور جگہ پہ طالبان کے ہی کمانڈر نے کہا یہ جو میٹنگ جمعہ رات کو ہوئی گزشتہ روز ہوئی اس میٹنگ کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر میسج دیا تھا جس میں تیس وزرائے دفاع موجود تھے نیٹو کے تمام ممالک کے اس میں باقاعدہ میسج دیا طالبان کی جانب سے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر اگر سٹے کیا یہاں پر اگر قیام کیا یا اپنے قیام کو توالت دی امریکہ نے تو پھر امریکہ نقصان اٹھائے گا اور یہ جنگ نہ تو ہمارے مفاد میں ہوگی یعنی افغانستان کے لوگوں کے اور نہ ہی امریکی عمام کے مفاد میں ہوگی اس سے دونوں جگہ کے لوگ نقصان اٹھائیں گے اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ افغانستان میں تورہ بورا بھی آپ کے سامنے افغانستان میں دوہزار ایک سے آپ موجود ہیں دو دہائیاں ہو چکی ہیں طالبان نے یہ واضح کیا آپ یہاں پر اپنے پنجے نہیں جما سکے آپ حمد کرزی کو یہاں پر لائے آپ نے کٹ پتلی حکومت قائم کی اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں اقتدار کو طول دے امریکہ چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر میلوں دور افغانستان پر حکومت کرے کٹ پتلی حکومت بنا کر لیکن عوام نے اسے ریجیکٹ کیا مسترد کیا اور وہ صرف اس لیے کیا کیونکہ افغانستان کی عوام امریکہ کی آشرباد والی حکومت ہرگز نہیں چاہتے اس کا مطلب ہے کہ عوام طالبان کے ساتھ ہیں اور طالبان جو ہے وہ اس وقت یہی فائدہ اٹھا رہے سب سے زیادہ اور یہی پلی لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام موجود ہے اور اگر امریکہ یہاں پر موجود ہوا تو پھر وہ تمام جو کاروائیاں ہم نے معاہدے کے نتیجے میں روکی تھی وہ دوبارہ شروع ہوں گی وہ تمام کاروائیاں جس میں زلی ہٹ کوارٹرز پر قبضہ بھی شامل تھا جو ہم نے نہیں کیا اب ہم کریں گے نیٹو کی افواج پر ہم نے اٹیک نہیں کیے ان تمام مہینوں میں کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ یکم مئی دوہزار اکیس تک تمام افغانستان نیٹو فورسز اور امریکہ کے اتحادیوں سے خالی ہو جائے گا ہم نے کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن اب ہم کریں گے اور اگر ایسا ہوا کہ امریکہ یہاں پر موجود رہا تو پھر کاروائیوں کا آغاز ہوگا اس میں ساری صورتحال میں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اہمیت بالکل واضح ہے ایک تو خطے کے لحاظ سے جغرافیہی اعتبار سے تو دوسرا اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ موڈریٹر تھا اور پاکستان کے بغیر یہ مذاکرات ممکن ہیں نہیں تھے اگر امریکی انتظامیہ اور امریکی حکومت جو نہیں حکومت ہے وہ اس حوالے سے کوئی سٹانس لیتی ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان کو اپنی پوزیشن بھی واضح کرنا ہوگی کیونکہ پاکستان دونوں کے درمیان موڈریٹر کا رول پلے کر چکا ہے اسی حوالے سے جو آج خبر آئی ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اسی میٹنگ کا انتظار تھا کہ جو جمعیرات کو منقض ہونا تھی اس جمعیرات کو یہ میٹنگ منقض ہوئی تیس وزراء کی وزراء دفاع اکٹھے تھے اگر جین سٹولن برگ کی جانب سے یا نیٹ آف واج کی جانب سے یا امریکی اتحادیوں کی جانب سے امریکی انظامیہ کی جانب سے اور امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس آگئی ہیں تو یقیناً اب طالبان سیخ پا ہوں گے کیونکہ طالبان پہلے وانڈ کر چکے ہیں تم بھی دے چکے ہیں اور طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جن کاروائیوں سے رکے ہوئے تھے وہ اس معاہدے کی وجہ سے تھا ہم جن کاروائیوں کو نہیں کر رہے تھے وہ صرف اس معاہدے کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے ہم اس انتظار میں تھے کہ یہ امریکہ یہاں سے چلا جائے نیٹو یہاں سے چلا جائے ہمارا افغانستان ہمارے پاس رہے طالبان جیسے چاہے وہ حکومت چلائیں کیونکہ عوام ان کو چاہتی ہے تو اب پھر کاروائیوں کا آغاز ہوگا اس قسم کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ طالبان یقیناً تشدد پر اتر آئیں گے تشدد میں انہوں نے کمی کی تھی صرف اس معاہدے کی وجہ سے اب دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں طالبان کیا موقف دیتے ہیں اور طالبان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں اور امریکہ اور طالبان کی یہ ٹسل کہاں تک جاتی ہے اور پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے چینل سبسکرائب کیجئے تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ